بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلو اللہ خانوں پہلے تو میں اس بات پر احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نزلہ اور زکام ہے اس کو بیماری کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا یہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ معمولی نزلہ زکام ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو چار پانچ دن آپ کی زندگی سے ایسے کھا جاتی ہے اور آپ ان پانچ دنوں میں کچھ نہیں کر سکتے طبیعت میں ایسی بیزاری بلکہ بیزاری بھی نہیں آوازاری گردو کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن سے زیادہ پنجابی کے الفاظ مفہوم باضح کرتے ہیں تو بیزار سے وہ مفہوم باضح نہیں ہوتا جو آوازار سے ہوتا ہے تو زکام میں ایک عجیب آوازاری ہی رہتی ہے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے کچھ پڑھ نہیں سکتے اخبار تک نہیں پڑھ سکتے اس طرح کی صورتحال رہتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو ایک باقاعدہ بیماری کا درجہ دیا جانا چاہیے سب سے پہلے تو میں یہ احتجاز کرنا چاہتا ہوں تو میں بھی آج کل اسی کیفے سے گزر رہا ہوں اور خود کو گھر میں میں نے بند کر رکھا ہے آجہ خیر میں ذرا موضوع پر آتا ہوں چودی شجاہ صاحب کی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں سچ تو یہ ہے میں حیران ہوں شباشنی صاحب نے یہ کتاب نہیں پڑھی کیا جب وہ چودی برادران سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور جا کے ان کو کہا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ چلے اور پھر مشترکہ دوستوں کے ذریعے ٹیلوینی پر خبر نے چلی کہ مشترکہ دوستوں کے ذریعے ان کو پیغام بھی بھیجوایا کہ ہم آپ کو پنجاب کا سب سے بڑا عوضہ دینے کے لیے تیار ہیں تو جب شباشنی صاحب نے کہا کہ چودی پرویجلائی صاحب ہم آپ کو وزیراعلا بنا دیں گے تو سوال آپ کے ذہن میں تو پیدا ہوا ہوگا کہ چودی پرویجلائی نے ان کی بات کیوں نہیں مانی ان کی بات پر کان کیوں نہیں دھرے یا ان کی بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا تو میں نے پہلے پڑھ رکھی تھی اگرچہ یہ کتاب لیکن یہ کتاب دوبارہ پڑھی ہے اس کے کچھ اور آگ کی ورگردانی کی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ کچھ پیرا گراف رکھتا ہوں چودی شجاعت کی کتاب سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ نہیں پرویجلائی کو وزارت اللہ کی آفر کی گئی پہلے بھی کی گئی تھی ذرا دیکھئے کتاب کے سفہ نمبر 145 پر چودی شجاعت صاحب کیا لکھتے ہیں اچھا ویسے میں آپ کو بتا دوں گے اس کتاب میں نواز شریف کی بد اہدی کے نام سے نواز شریف کی مسلسل بد اہدی کے نام سے کتاب کا چپٹر نمبر سیون موجود ہے باب نمبر سات جس کا عنوان ہے کہ نواز شریف کی مسلسل بد اہدی بد شکنی تو یہ ان کے کتاب میں ایک چپٹر کا عنوان ہے بہرحال میں آپ کو سفہ نمبر 145 پر لیے چلتا ہوں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد شریف کی ہمارے گھر تشریف آوری جیسے ہی عام انتخابات کا اعلان ہوا نواز شریف کے والد میاں محمد شریف بنفس نفیس گلبد ہمارے گھر تشریف لائے کہنے لگے میں آپ کی والدہ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں ہم ان کو اپنی والدہ کے پاس لے گئے میاں محمد شریف نے میری والدہ سے کہا کہ میں اور میرا خاندان آپ کے انتہائی احسان مند ہیں آپ لوگوں نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اگر نواز شریف وزیراعظم بنتے ہیں تو پرویز علاہی ہی پنجاب کے وزیراعلا ہوں گے یہ انیس سو ستانوے کی بات ہے انیس سو ستانوے کے الیکشن سے پہلے تو انہوں نے میاں شریف صاحب نے کہا کہ پرویز علاہی ہی پنجاب کے وزیراعلا ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی کے وزیراعظم ہوتے ہوئے دوسرا بھائی وزیراعلا بن جائے یعنی ایک بڑا وزیراعظم بن جائے سب وزیراعلا بن جاؤں گا نہیں وزیراعلا بنیں گے پرویز علائی انشاءاللہ اس بار آپ کے بچوں کے سر پر بھی اقتدار قہومہ بیٹھے گا اس بار انہوں نے اس لیے کہا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی پرویز علائی کا چانس ہا وزیراعلا بنے گا تو اس وقت جنرل جلانی وغیرہ کو ساتھ ملا کر میاں شریف صاحب نے گیم چلائی تھی اور نواز شریف جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب بن گئے تھے تو اس وقت چودی پرویز علائی کا پنجاب میں وزیراعلا بننے کا امکان تھا لیکن من نواز شریف گئے تھے تو ایک مرتبہ پہلے بھی ان کا حکمار گئے تھے تو انہوں نے کہا اس بار انشاءاللہ آپ کے بچوں کے سر پر اقتدار قہومہ بیٹھے گا اور دونوں خاندان ایک خاندان کی طرح مل کر کٹھے چلیں گے ہم نے ان کا شکریہ آدھا کیا لیکن الیکشن مسلمین بھاری اکثریت سے جیت گئی دو بھاری اکثریت سے جیت گئی تو پہلے کی طرح اس بار بھی وعدہ خلافی کی گئی نواز شریف وزیراعظم اور ان کے چھوٹے بھائی شباز شریف پنجاب کے وزیراعلا بن گئے تاہم وفاقی کابینہ میں مجھے ہی دوبارہ وزیراعلا بنایا گیا جبکہ پنجاب میں کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے چودی پرویز علائی نے اس بار وزیر نہ بننے کا فیصلہ کیا سپیکر پنجاب سمجھے کہ ذمہ داری البتہ انہوں نے قبول کر لی تو دیکھئے یہ جو ہے وہ وعدہ خلافی پہلے بھی ان کو کہہ چکے تھے ہم آپ کو وزیراعلا بنائیں گے آج پھر ان کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو وزیراعلا بنائیں گے تو آپ کے خیال میں چودی شجاعت کو یہ بات یاد نہیں آتی ہوگی کہ پہلے انہوں نے کون سے وعدہ پورے کی ہیں جو آج کریں گے آچھا آگے چلیے ذرا ان کے کچھ چالاکیوں کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں سجانہ نے تو غوث علی شاہ آپ جانتے ہیں مسلبینگ دون کے بڑے اہم رانوما تھے بارہ اکتوبر انیس سالانی نانوے کے بعد غوث علی شاہ بھی نواز شریف اور شیباز شریف کے ہمراہ لانڈی جیل میں تھے یہ صفحہ نامر ایک سو اٹھ سٹھ ہے بارہ اکتوبر انیس سالانی شیباز شریف سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں شیباز شریف نے جواب دیا کہ وہ کسی سے ملنے جا رہے ہیں ایک دو گھنٹے تک واپس آ جائیں گے کچھ دیر بعد غوث علی شاہ نے ٹی وی پر دیکھا کہ نماز شریف اور شباز شریف ان کے خاندار ان کے ملازم چکلالا ائرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یہ واقعہ غوث علی شاہ نے خود مشاہد حسین سید کو سنایا تھا غوث علی شاہ نے مشاہد حسین سید سے کہا کہ شاہ صاحب اس جہاز میں ہمارے لیے ایک سیڈ بھی نہیں تھی تو آپ سوچئے کہ اپنے ساتھیوں کو دغا دے کر قریبی ساتھیوں کو دھوکہ اور دغا دے کر چلے گئے تھے آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ چلئے تو کوئی کیسے مان جائے گا آج چوتھے شجاہ چوتھے پرویز رہے کیسے مان جائیں گے پھر جنرل پرویز مشرف کو میاں محمد شریف کی دعویٰ دیئے ایک مشہور بات تو آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کو چوتھے شجاہ نے اپنے گھر بلایا تھا جنرل مشرف سے پوچھا جب نواز شریف چلے گئے باہر پرویز مشرف حکومت میں آگئے چوتھے شجاہ کی وفاق میں اور کافلی کی حکومت بن گئی یہاں پنجاب میں پرویز علیہ وزیراعالہ تھے اس وقت کے بعد پتا رہے ہیں میں نے جنرل مشرف سے پوچھا آپ کو نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا اور آپ کی بیگم بھی آپ کے امراض تھیں اور کھانے کے بعد میاں شریف نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چوتھے بیٹے ہیں آپ میرے چوتھے بیٹے ہیں جنرل مشرف نے اس کے وقت کہا ہاں ایسے ہی ہوا تھا میں نے کہا اس روز آپ کی ملاقات کے بعد میں اور پرویز علیہ وزیراعالہ میاں شریف صاحب سے ملنے کے لئے گئے تو آپ کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ہم سے کہا کہ میں نے نواز شریف سے کہا ہے کہ اسے یعنی جنرل پرویز مشرف کو فارن فارغ کر دو میں نے اس کی آنکھیں اور میں نے نواز شریف اگر تنگ کرے تو مجھے بتانا اور اس کے جانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا اس کو فارغ کر دو اس کی آنکھیں جو آنکھیں وہ بڑی خطرناک ہیں تو یہ ہے شریف خاندان جو چودی شجاعت نے لکھا ہے بھائی میں نہیں جانتا انہوں نے لکھا ہے اچھا اس کے بعد آپ آجے یہ ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر لیتا ہوں یہ گوھر عیوب صاحب جو ہیں ان کے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے اور وہی سے نکل کیا چودی شجاعت نے اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو جیل بجوانے کی کوشت خواہش سفر نمبر ایک سو باون اس سے پہلے وزیراعظم نواز شریف اسپیکر قومی اسیمبلی گوھر عیوب سے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کی کسی استحقاق کمیٹی میں بلوا کر ان کی سردنش کی جائے آپ کو پتا ہے چیف جسٹس کے ساتھ انیس سو ستانوے اٹھانوے میں بڑے اختلافات ان کے ہو گئے تھے اور پھر رنو نے سپیم کورٹ پہ حملہ بھی کرایا تھا اسی واقعے کے پیرامے لکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی میں وہ سردنش کرائی جائے وزیراعظم کے خوشامدی ٹولر نے اس تجویز کی تائید کی لیکن گوھر عیوب نے کہا کہ پارلیمنٹی قواعد و ضوابط کے تحت کسی کمیٹی کو چیف جسٹس سے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھانے کا اختیار رہی ہے بلکہ خطرہ ہے کہ اس کا کوئی خطرناک ایسا کوئی اقدام ہوا تو اس کا بہت سخت تردعمل آئے گا لہذا چیف جسٹس کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے گوھر عیوب کے بقول ان کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے ان کو اپنے ساتھ سلنے کے لیے کہا اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے تو راستے میں نواز شریف نے ان کے گھٹرے پر ہاتھ رکھ کا کہا کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ چیف جسٹس کو کم از کم ایک رات کے لیے ہی جیل بھیج دیا جائے گوھر عیوب نے خان نے کہا کہ خدارہ ایسی باتیں نہ کریں کہ پورا نظام ہی بہت زمین بہت سوجائے مگر نواز شریف نے گوھر عیوب کی نصیحتوں پر کام نہیں دھرا اور سپریم کورٹ پر حملہ کر کے رہے یہ تفصیلات گوھر عیوب کی خودنوشن میں ملاحظہ کی جا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف ایک ایسے وزیراعظم تھے جو چیف جسٹس کو ایک دن کے لیے جیل بھیجوانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کوئی ایسا راستہ نکالیں تو یہ ہے شریف خاندان جس کے بارے میں چودی شجاعت کی یہ رائے ہے اور چودی شجاعت کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کے چلیں ایک واقعہ میں آپ کو اور سن آدھتا ہوں آپ وہ پورا شپٹر خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں نواز شریف کی مسلسل بدہ دیوالا اچھا یہ صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ ہے اس میں لکھتے ہیں امریکہ روانگی سے پہلے آخری میٹنگ دو جولائی انیس سنانوے کو امریکہ روانہ ہونے سے پہلے نواز شریف وزیراعظم نواز شریف کو کابینہ کی دفاعی کے میٹی میں بری بری اور فضائی فوج کے تینوں چیفز نے تفصیلی بریفنگ دی وزیر خارجہ سرطاج عزیز اور بطور وزیر خداخلہ میں بھی اس میٹی میں موجود تھے یہ وہ ہے جب کارگل جنگ طول پکڑ گئی حالات خراب ہو گئے تھے تو اس وقت امریکہ نواز شریف نے جانا تھا اور نواز شریف کی یہ بحث سل رہی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے جبکہ چوتی 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 کتاب میں لکھتا ہے کہ نواز شریف کونہ سے پتا تھا بلکہ نواز شریف نے میرے سامنے ایک میٹنگ میں کہا تھا آئیے سب مل کر کارگل آپریشن کی کامیابی کے لئے دعا کریں اور بعد میں مکر گئے کہ مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا آجا وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بریگیٹ صاحب نے کچھ تفصیلات بیان کی پھر چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے خود کھڑا کو بریفنگ دینا شروع کر دی بریفنگ کے بعد جنرل مشرف بیٹھ چکے تو غیر تو بلکہ غیر متفقی طور پر وزیراعظم نواز شروع نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے اس بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس پر جنرل پرویز مشرف نے ڈائری نکالی اور اس کے مختلف صفات الٹ کر وہ تاریخیں پڑھیں جن میں نواز شروع کو کارگل آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی اس پر نواز شروع خاموش ہو گئے اس میٹنگ میں تناؤ و واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا میں نے کہا میری تجویز یہ ہے جو ہوا سو ہوا اب ہمارے مشترکہ طور پر اس کے ذمہ داری ہمیں قبول کرنی شاہیے اس نازک مرلے پر ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا مناسب نہیں ہے چون جو سب کہتے ہیں کہ میں نے تجویز دی اب یہ والا پیراگراف جیس کی وجہ سے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا یہ سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف نے میری یہ بات سنی لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ بعد میں بات کریں گے تاہم وہ بات پھر کبھی نہیں آیا یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف واپس جانے لگے تو انہوں نے اپنے بائیں دارہ کھڑے تمام لوگوں سے ہاتھ ملایا لیکن مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا میں ان کے دائیں جانب کھڑا تھا اب چودی شجاعت لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے مجھ سے ہاتھ ملانا بھی گوارہ نہیں کیا اب ایک طرف چودی شجاعت کے دل میں وہ باتیں موجود ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کی اہد کیے تھے اہد شکنی کی اور بے اتنا ہی غالم یہ تھا کہ سب سے ہاتھ ملایا نکلتے ہوئے میٹنگ کے بعد اور مجھ سے ہاتھ تک نہیں ملایا اور آج شباہ شریف ان سے جا کر ہاتھ ملانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے مل کر چلتے ہیں آئیے ہمارا ساتھ دیں تو کیا چودی شجاعت صاحب یہ بھول گئے ہوں گے ساری باتیں جو انہوں نے پی کتاب میں لکھے مانا کہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں مانا کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے مانا کہ وہ بیمار رہتے ہیں لیکن کیا چودی شجاعت یہ ساری باتیں بھول چکے ہوں گے اور اگر وہ بھول چکے ہوں گے تو کیا پرویز الہی بھی بھول چکے ہوں گے یہ ساری باتیں جو چودی شجاعت نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں یہ کیا شباہ شریف کو معلوم نہیں ہے شباہ شریف نے یہ کتاب نہیں پڑھی جب شباہ شریف اور نواز شریف اور شریف خاندان کے بارے میں کہ وہ اپنے مفاد کے خاطرین سے جاہاں ملیں گے پھر آج کے بعد چودریز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اخلاقی اخلاقیات ہمارے اندر موجود ہے اور ہم نے سیاست کی ہے اصولوں کی سیاست کی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے یا تو یہ ساری باتیں سچ ہیں یا پھر اگر وہ ہاتھ ملالتیں ہیں تو پھر اس کا مطلب مفاد پرست ہے اجاز دیجے اللہ حافظ